بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج تیس چولائی دوہزار بیس ہے سعودی عرب سے متعلق کچھ رات کی اہم ترین خبریں آپ تمام حضرات سے شیر کی جا رہی ہیں میری اس ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں دوستو اور جیسے ہی مکمل ہو ویڈیو اسے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیر کر دیگا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں سعودی وزارت داخلہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک بھی فرد کو اس سال غیر قانونی طریقے سے حج کی اجازت نہیں دی گئی ہے یعنی ایسا کوئی بھی شخص مشارع مقدسہ میں داخل ہو ہی نہیں پایا ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے جس کے پاس اجازت نامان نہ ہو وہ حج کر سکے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے اس سال حج کرنے کی غیر قانونی طریقے سے کوشش کی تھی وہ پکڑے گئے ہیں جن کی تداد تقریباً دو سو کے قریب بنتی ہے اب انہیں سزا اور جرمانے کے بعد جو کم سے کم پچاس ہزار ریال جرمانہ ہے ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کیا جائے گا دوستو حجاج کرام مدانِ عرفات سے مزدلفہ انتہائی احتیاطی تدابیر کے ساتھ پہنچ گئے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز وہ ایک یکجہ ہو کر یعنی ملا کر یہاں ادا کریں گے اور فجر کی نماز تک یہاں قیام کریں گے منہ اور عرفات کے بعد مقدس ترین مشارع مقدسہ میں یہ مزدلفہ آتا ہے چونکہ منہ اور عرفات کے درمیان میں واقعہ ہے یہاں پر تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مزدلفہ میں ان کا رات کو قیام ہوگا اور اگلی صبح منہ میں یہ تمام افراد دوبارہ سے پھیل جائیں گے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی اور اس کے بعد اپنے بال کٹوا دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی حجاج کرام قربانی کرنا چاہیں گے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ عیز الدہا کے لحاظ سے بات چیت کی ہے اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو مبارک بات پیش کی ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو وبائی مر سے بچائے اور تمام انسانیت کو اس وبائی مر سے جلد چھٹکارہ نصیب فرمائے سعودی عرب میں آزمین حج نے میدانِ عرفات پہنچ کر وقوف کا آج آغاز کیا تھا جہاں انہوں نے بڑی عقیدت سے حج کا خطبہ سنا جمعیرات کو میدانِ عرفات کی مسجد نمرا میں خطبہ دیتے ہوئے شیخ عبداللہ المانے نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو نعمتیں بکشی ہیں اور وہ ہم پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں شیخ عبداللہ نے کہا کہ بحثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ مصیبت سے بچنے کے لئے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جو ہم کر سکتے ہیں یہ دینِ اسلام اور شریعت کے مطابق ہے اسلامی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر طرح کی معاشی اور مالی مشکلات کا مقابلہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ ان پر قابو پاسکیں اسی لئے اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم ہر طرح کا کاروبار کریں معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں جس سے ہم اپنے غربت پر قابو پاسکیں سعودی عرب میں مکہ تلمکرمہ منسپلٹی نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ قربانی اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں اس کے تحت قربانی کا گوشت گھروں میں پہنچایا جائے گا تفصیلات کے مطابق مکہ منسپلٹی کے ماتاہت سلاٹر ہاؤسز انتظامیہ کے انچارج ڈاکٹر احمد نے بتایا کہ اس اپلیکیشن کی بدولت سارفین مویشوں کے انتخاب اور خرید و فروت کی زہمت سے بچ جائیں گے جبکہ ان کے گوشت ضروریات احتیاطی تدابیر کی پبندی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی حفظان سہت کے اصولوں کی پبندی بھی کی جا رہی ہے یاد رکھیں مملکت میں اس وقت پندرہ سے بیس کلو کا جو جانور ہے وہ ایک ہزار سے پندرہ سو ریال میں دستیاب ہے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے حجاج کے درمیان سماجی فاصلہ قائم رکھنے کا چینج پورا کرنے پر سعودی عرب کو مبارک بات پیش کی ہے الاربیہ نیٹورک کے مطابق او آئی سی کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ سعودی عرب میں شاہ سلمان اور ولی اہد کی قیادت میں کامیاب حج کی شاندار حکمت حملی تیار کی گئی تھی سیکٹری جنرل نے کہا ہے کہ سعودی قیادت نے محدود تعداد میں حج کرانے کا فیصلہ کر کے ثابت کر دیا کہ سعودی عرب ہر طرح کے حالات میں بہترین حج انتظامات کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے انسانی جانوں کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد کی تکمیل کی ہے اور حج کے دوران سماجی فاصلے کی جو حکمت عملی تیار کی تھی اسے احسن طریقے سے نافذ بھی کر دکھایا ہے ڈاکٹر یوسف نے مزید کہا کہ سعودی حکومت نے اس سال غیر معمولی حج موسم میں ایک طرف تو حاجیوں کو شاندار خدمات مہیا کی ہیں دوسری طرف حج اجتماع کو نئے وبائی مرس کرونا سے بچانے کے لیے جس قدر بہترین انتظامات کیے تھے پوری دنیا اسے قابل تعریف کی نظر سے دیکھ رہی سعودی عرب کی وزارت اسلامی عمور دعوت اور رہنمائی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ میدان عرفات کی مستن نمرا میں آن لائن فتوے کے لیے ریبورٹ تائینات کیا ہے وبائی مرس کرونا سے حاجیوں اور علماء کو بچانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے حضارت سہت کے احکامات کے مطابق سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درامت اور حفظان سہت کی زوابط کے پبندی کے پیش نظر مصبی جو بھی معاملات ہیں اور حج فتوے دینے کے لیے مسئل نمرا میں ریبورٹ کا انتظام کیا گیا تھا نئی سہولت سے حجاج نے بہت فائدہ اٹھایا سکرین پر حاجی سوالات پیش کر رہے ہیں دوسری جانب مفتیان کی ٹیم ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں برائے راست جواب دے رہی ہے یہ اپنی نویت کا